مرحوم سپے سالار کی بیٹی جہاپنا، جہاپنا، مایا جی اپنے کمبرے میں نہیں ہے ہم نے انکا پورے محل میں ڈھونڈا لیکن وہ کئی نہیں ملی انکے کمرے سے یہ خون سے سنا ہوا دپٹا ملا ہے جہاپنا خون سے سنا دپٹا ہرے بھلا جی آپ یہاں ریچ شک نہیں نہیں کوئی شک نہیں ہے بھلا جی لگتا ہے آپ کو ابھی مایا کے گایا بھونے کی خبر مل گئی تو پتائیے کیا آپ کو کوئی شراغ ملا جی ہاں یہ دیکھیں مایا کے اس کمرے کی حالت اور فرش پر پڑی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خون کے بونت تو ساف بیان کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں مایا کا کسی کے ساتھ کوئی خونی سکھرش ہوا ہے رانی صاحبہ کو مایا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا کیوں پتہ نہیں حضور لیکن رانی صاحبہ مایا جی پر بہت بڑھکی ہوئی تھی اور رانی صاحبہ کے جانے کے بعد مایا جی کمرے کے بار آکے چلانے لگی مجھے بچھاؤ مجھے بچھاؤ میں بننا نہیں چاہتی اور کیا بولی کیا آپ بتا رہی تھی کہ جب کل رات آپ مایا کے ساتھ دورے پر گئی تھی تو اس نے آپ کو کسی کا نام بتایا تھا کون تھا وہ خدا جھوٹ نہ بولا ہے تو سنیے شہر شہر صلیف آرے لیکن بھیر پہ چل رات میں نے رانی صاحبہ کا ایک بہت بڑا خوپیا کام کیا ہے ان کے ایک سردرد کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں رانی صاحبہ نے خوش ہو کر مجھے بہت بڑا انام دیا ہے تجھے تو کچھ کام کر کے انام ملا ہے اور مجھے بینا کام کیے صبح صبح رانی صاحبہ نے مجھے سونے کے بٹن انام میں دیئے اچھا مولا جی آپ کا دیماغ خراب ہو گیا ہے ہرے آپ ہم پر رانی صاحبہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے پیرے دار ارفان کو کہہ کر مایا کا قتل کروایا ہے ہم اس کمڑے میں گئے تھے لیکن اس سے پوچھتاج کرنے لیکن اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی اس لڑکی نے ہماری ماسہ کے زیور نہیں دیئے پیرے دار ارفان رکھیے آپ رکھیے ہم پیرے دار ارفان کو بھلا دیں رانی صاحبہ یہاں پہ اتنی جگہ ہے نہ مانتی جائیے آہاں آرے کوئی ہے سپاہی وہ کوئی ہے ہوئے سپاہی پیرے دار ارفان کو بھلا دیں پوچھوڑ رانی صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا ارفان تم مایا کی گاؤں سے ہو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اسے اچھی طرح سے سمجھا دیں اسے کہو کہ ہمارے ماسہ کے گہنے جو اس نے چوری کیے ہیں وہ ہمیں لوٹا دیں اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے بدلے میں ہم اس سے کچھ اپنے گہنے دیں گے اور تمہیں بھی ایک اچھا سا توقہ دیں جو حکوم رانی صاحبہ میرے سمجھانے پر کسی طرح مایا نے رانی صاحبہ کی جیبر واپس کر دیئے ہیں بس یہ ہی کام تھا جو رانی صاحبہ کے لئے ہم نے کیا تھا ٹھیک ہو ہو یہ بات ہے زیور واپس مل ہی گئے آپ وہ بھی چاہیں گے رانی صاحبہ ہم نے آپ کو غلط سمجھا اور یہ بات تو اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے مولا جی یہاں پر کوئی قتل کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں تحقیقات جاری رکھئے پتہ کیجئے قتل کیا کس نے جی جہاں پنا جہاں پنا مایا کے قتل کے جو حالات اور جو ثبوت ہے وہ وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی انسان نے انجانے میں بے ہوشی کے حالت میں مایا کا قتل کیا ہے کون ہے وہ قاتل بیر بل معاف کیجے کا جاپنا پر مایا کے قاتل آپ سوہن پیرے دار سوہن بتائیے کہ پرسورات آپ نے کیا دیکھا حضور پرسورات جب ہم گشت پر تھے تو ہم نے دیکھا کہ جاگتے رہو موسیقی اور حضور جب ہم گشت لگا کر واپس لوٹیں تو مایا جی کی کمرے سے ڈرئی ہوئی آواز سونی جاپنا جاپنا چھوڑ دیجئے ہمیں ہمیں مت مارئے جاپنا جاپنا چھوڑ دیجئے ہمیں جاپنا مت مارئے ہمیں جاپنا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے جاپنا ہمیں ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا جہاں پناہ ہم نے آپ سے کہا نا آپ آدھی بےوشی کے حالت میں تھے اور اسی آدھی بےوشی کے حالت میں اپنا کمرہ سمجھ کر آپ مائے کے کمرے میں گھس گئے جہاں پناہ میں کی داسی زرینہ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب مائے اور زرینہ ساتھ میں دورے پر تھے تو مائے نے زرینہ سے کہا تھا کہ جہاں پناہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے تو جب آپ مائے کے کمرے میں گھسے ہوں گے اور مائے نے اچانک آپ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو مائے کے بیمار دماغ کو لگا ہوگا کہ آپ اس کا قتل کرنے آئے اور پھر کچھ ایسا ہوا ہوگا اس کے بیمار دن اور کی سوچزا ہے آپ کو آپ کو دیکھت کرو آپ کو جب Alfred وصلہ تک detach다가 ایسا ہم آپ کو مرنے ایسا ہمارنے ایسا ہمارنے ایسا ہمارنے